آج ہم ٹاپک پڑھنے والے ہیں کلائیمیٹ آف جے اینکے کلائیمیٹ آف جے اینکے کے ریلیٹڈ جو بھی ایمپورٹنٹ فیکٹس ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جے کے بارڈر بٹالین والوں کے لئے ایمپورٹنٹ کلاس ہے سب سے پہلے آپ کو جا رکھنا ہے کلائیمیٹ آف جے اینکے اس ڈیوائیڈڈ انٹو تھری پارٹس جمہوریزن کشمیر اور لڈاک جمہوریزن کا جو کلائیمیٹ ہے وہ ہے سب ٹروپیکل ریزن کشمیر ریزن کی بات کر لیتے ہیں تو ٹیمپورٹ اور لڈاک کا جو ہے وہ ہے دہ آرکیٹک کولڈ ریزن تو یہ آپ کو جا رکھنے ہیں اگر پوچھا ہیتا ہے جمہوریزن کا کس ٹائپ کا کلائیمیٹ تو انسر ہوگا سب ٹروپیکل ریزن پہلے جمہوریزن کی بات کر لیتے ہیں امپورٹنٹ جو فیکٹ ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جمہوریزن تو اس میں سے ابھی جو اگزام ہوا ہے جکیس ایس بی کا اس میں بھی کوشن پوچھے گئے تھے تو آپ کو جا رکھنا ہے یہاں پہ پہلے میں لکھ رہا ہوں ہارٹ ٹیسٹ منتھ اگر پوچھا جاتا ہے ہارٹ ٹیسٹ منتھ جمہوریزن کا جو ہارٹ ٹیسٹ منتھ جمہوریزن کا وہ کون سا ہے تو انسر ہوگا جون اگر پوچھا جاتا ہے کوڑ ٹیسٹ منتھ آف جمہوریزن تو انسر ہوگا یہی اگزام کے اندر آئے تھے تو آپ نے انسر رکھنا ہے جاد جنوری جنوری تو آپ کو جا رکھنا ہے کیا ہے جنوری جنوری اس کے بعد چلتے ہیں پھر آپ کو یہ جی جا رکھنا ہے کی سیزن آف جمہوریزن جیسے کہ آپ کو پتہ یہ ہے جمہوریزن کے جو سیزن ہے اس کے لیٹڈ مجھے آپ کو جیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بٹ آپ کو یہ جا رکھنا ہے کی بینٹر سیزن سمر سیزن اور رینی سیزن بس یہی جا رکھنا ہے اور رینی سیزن کی اگر ہم بات کریں تو ایوری رین فال جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے ایوریج ای آر مل ایوریج رین فال تو سکسٹی فائب سینٹی میٹر اگر پوچھا جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے پھر آپ کو جمہوریزن کے ریلیٹڈ ہی میں بتا رہا ہوں تو اس میں دو چیزیں آپ کو اور جا رکھنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلا جو آپ کو جا رکھنا ہے وہ جا رکھنا ہے دادو اور دوسرا جو جا رکھنا ہے وہ جا رکھنا ہے لو آپ کو پوچھا جائے گا اگزام کے اندر کی دادو کیا ہے تو جا رکھنا دیورنگ سمر سیزن گرمیوں کے دوران دیورنگ سمر سیزن اور کولڈ بینڈ ڈیسنڈ ڈیسنڈ دادو بولا جاتا ہے جو کولڈ بینڈ چلتی ہے نا جو یہ گرمیوں کے دوران لیکن گرمیوں کے دوران ایک جاں تو تھنڈی ہوا چلے گی بھئی جاں گرم میں ہوا چلے گی تو اگر وام بینڈ چلتی ہے نا ڈیورنگ سمر سیزن آپ نے جا رکھنا ہے وام بینڈ بریز ان نون دوپہر کے شمیں جو گرم ہوا چلتی ہے آپ کو پتائیے کہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم لو بولتے ہیں انڈ بلوز سٹیڈلی فرام بیسٹ ٹویسٹ فرام بیسٹ ٹویسٹ it is locally known as لو important سب سے آپ کو جا رکھنا ہے یہ لو اور دادو کافی important ہے دادو سیمپل جا رکھنا ہے دیکھیں ہوگا تو گرمیوں کو دوران اگر تھنڈی ہوا چلے گی رات کے سمیے پہ تو اس کو ہم دادو بولیں گے اور اگر گرم ہوا چلے گی وام بینڈ اور دوپہر کے ٹائم پہ تو ہم اس کو کیا بولیں گے لو بولیں گے تو یہ most important ہے جا رکھنا آپ کو اس میں سے question دیکھنے کو مل سکتا ہے next چل رہے ہیں next آپ کو کشمیر reason کا جا رکھنا ہے تو کشمیر reason میں بھی same ہی condition آ جاتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے بات کر لیں گے hot test month آپ نے دیکھا کہ hot test month اور coldest month پہلے میں نے جمہو کروایا اگر جمہو کا میں نے جون بتایا تو کشمیر کا جون کے next جو منت ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے جولائی hot test month آپ کو جیسے جا رکھ لینا ہے کہ coldest month تو سب کا جینوری ہے but جو hot test month ہے وہ change ہے جمہو کا جون ہے exam کے اندر آیا تھا تو آپ کو answer جون لگانا تھا perfect جو تھا اور اگر آپ کو کشمیر کا پوچھا جاتا ہے تو answer ہوگا جولائی اب آپ کو اور بھی چیزے جا رکھنی ہے جو کشمیر reason میں coldest month جنوری ہوتا ہے اس کو کیا بولیتا ہے which is locally known as period of chalai kalan which is locally known as period of chalai kalan اچھا کے بار exam میں پوچھا جاتا ہے کہ chalai جو chalai kalan ہوتا ہے وہ کتنے days کا ہوتا ہے تو answer ہوگا 40 days in intense cold 40 دن کے لیے لگاتار آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے جو ہوتی ہے برف پڑتی رہتی ہے تو وہ اس period کو کیا بولیتا ہے چلائی kalan بولا جاتا ہے یہ آپ کو جا رکھنا ہے جنوری کے مند میں next چلتے ہیں پھر آپ کو پوچھا جائے گا seasons in valley اب کچھ seasons ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے میں یہاں پہ لکھ دوں گا season اور یہاں پہ لکھ دوں گا local term یہ بڑی بار exam کے اندر آئے ہوئے اس میں سے آپ کو پوچھا ہی جا سکتا ہے تو جا رکھنا spring spring کو locally کیا بولیتا ہے sonnt بولیتا ہے یہ exam کے اندر آئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو جا رکھنا ہے spring کو کیا بولیتا ہے locally sonnt بولیتا ہے summer کو کیا بولیتا ہے تو summer کو بولیتا ہے reed kal and grisham exam کے اندر آئے گا کہ grisham کس کو بولیتا ہے تو وہاں پہ چار option دیئے ہوں گے تو answer ہوگا summer اور reed kal بھی کس کو بولیتا ہے summer کو بولیتا ہے reed ni کس کو بولیتا ہے تو reed ni کس کو بولیتا ہے بہرات کو بولیتا ہے artman کس کو بولیتا ہے تو artman بولیتا ہے harud کو یہ کافی important ہے artman کس کو بولیتا ہے یہ exam کے اندر دو تین بار آ چکا ہے تو آپ کو جا رکھنا ہے harud کو کیا بولیتا ہے artman بولا جاتا ہے next چل رہے ہیں پھر آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ winter کس کو بولیتا ہے تو winter بولیتا ہے بند بندہ اور ice cold کس کو بولیتا ہے تو ice cold آپ کو جا رہے گا شیشور جب تھنڈ لگتی ہے تو شیشورتی ہے باڈی تو آپ کو پتا ہے یہ شیشور آپ کو جا رہے گا تو یہ آپ کو جا رکھنے most important ہے میں fact بتا رہا ہوں تو سارا نہیں کرنا ہوتا دیکھو climate of jammu and kishmir اگر آپ کو آیتا ہے تو پہلے hottest month coldest month پتا ہونے چاہیے پھر آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے دو کیا دادو کس کو بولتے ہیں لو کیا ہوتی ہے پھر آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے جو بھی seasons ہیں ان کے اندر جو آپ کو local term کے اندر بلایا جاتا ہے وہ پتا ہونے چاہیے چلائی کلن کے بارے میں پتا ہونے چاہیے لڈاک کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لڈاک کا کچھ نہیں ہے آپ کو hottest month اور coldest month hottest month 80% جو books ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جلائی ہوتا ہے جسے اس کا ہے نا تو 80% books جلائی بتاتے ہیں coldest سب کا january ہے یہ آپ نے جا رکھنا ہے coldest تو سب کا january ہے but hottest month جو جمہو کا ہے وہ جون ہے اور جو آپ کا کشمیر کا ہے وہ جلائی ہے اور جو لڈاک ہے میرے حساب سے تو اگست ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے لئے یہ سیمپل ہو جاتا ہے but سیمپل نہیں کریں گے لیکن جارک نہ ہے کہ کچھ books اگست بھی لکھتی ہیں تو اگر وہاں پہ آپ کو 80% books آپ کو دکھائے دیں گے جلائی لکھتی ہیں لیکن 20% books اگست لکھتی ہیں تو آپ کو اگر کوئی option میں وہاں پہ اگست اور جلائی دکھائی دے رہا ہے تو دونوں میں سے چڑنا پڑے گا تو آپ نے چڑنا ہے جلائی بٹا کئی بار ایسی situation آ جاتی ہے کہ جلائی option نہیں ہوتا تو اس time پہ آپ اگست option لے سکتے ہیں یہی right answer ہوگا لیکن میں اس کو preference دوں گا کہ پہلے آپ کو جلائی کی preference کرنی ہے otherwise next option آپ کا اگست ہوگا تو ملتے ہیں next ویڈیو میں thanks for watching this ویڈیو